جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذہبان راجہ مریر خان پروگرام فاکس ٹوڈیو میں کیونکہ آپ کو ہم نے کل بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے پروگرام کا جو ایک طریقہ کار تھا اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے کیونکہ بلدیاتی نخبات بھی ہونے جا رہے ہیں اس سلسلے میں بھی ہم نئے نئے مہمانوں کو بلائیں گے اسی طرح اس وقت جو کرنٹ ایشو اس وقت جو ہمارا نتھے گلی میں یا گلیات میں جو برفباری کا ہوا ہے اس حوالے سے ہم نے آج اپنے اس پروگرام میں مدھوک کیا ہے جی ٹی اے گلیات ڈیویلیمنٹ ایتھارٹی کے جو ہے وہ سپوکس مین ہے ایسا نمی صاحب اور اسی طرح جو میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں وہ ہے سید کمال حسین شاہ صاحب جو ہمارا پیار ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو آج ہم کیونکہ گلیات کے حوالے سے کافی لوگوں میں باہم پیدا جا گئی ہیں بہت ساری سوشل میڈیا پر اس طرح کی نیوز چلی ہے اب کیونکہ آج ان کے جو سپوکس مین آئے ہوئے ہم ان سے بھی سوری معلومات بھی لیں گے اور ان سے ہمارے جو سوالات جو آپ بھی ہوں گے کہ یہ گلیات کی جو بروباری سے بھی تک سڑکوں کی باہر کیوں نہیں ہوئی اور اس میں کیا کیا ایشوز ہیں اور مین شہراؤں کے علاوہ جو ہماری لینگ سڑکیں جو گاؤں کو شیر مین سڑک سے ملاتی ہیں وہ اب تک نہیں کھولی گئی اور یہ سوال بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے دوسری ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اس دفعہ بروباری جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے اور اس بروباری سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ مری میں تو بہت زیادہ علاقتیں بھی ہوئی اور میں سکتا ہوں ان کی نکلیجنسی کی وجہ سے انتظامی امور نون ٹھیک ہونے کی وجہ سے مسائل ہوئے اس کے باراکس جو ہمارا کیپی کے کا ایریا آ رہا تھا جس میں نتھے گلی ہے یوبیا ہے یا اس سے مراقع جو بھی علاقے ہیں اس میں الحمدللہ یہ ہوئے ہے کہ مشکلات ضرور ہوئی ہیں لوگوں کو لیکن علاقت کوئی نہیں ہوئی ہے اس میں میں سمجھ دوں کہ ایک اچھا جو ہے نا وہ کریٹن لوگوں کو ان اداروں کو جاتا ہے جی حسن عبیس صاحب ایک تو آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہمارا گلیات کا جو اس طفح جو جڑی ہے وہ صفائی خود کر رہا ہے یا اس نے آگے کوئی ٹنڈر دیئے ہوئے جی بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو انوائٹ کرنے کا اور لوگوں تک جو اصل حقائق ہیں ان کو پہنچانے کا دیکھیں جی گلیات ایوپرنٹ 30 کا ایک تیرٹوریٹ جو رسٹکشن ہے پروینشل گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈیفائنڈ ہے ہمارا جو مین تھائی سے لے کے باڑیاں تک جو روڈ ہے 49.9 کلومیٹر ہے ٹاؤنز ہمارے 29 کلومیٹر ہے کوزا گلی تو ایوبیا روڈ جو ہمارا ہے جو جے لفٹ کی طرف جاتا ہے یہ 6.5 کلومیٹر ہے اس کے علاوہ ہم جو دیہاتوں کی سڑکیں ہم نہیں دیکھ رہے یہ متعلقہ میک میں دیکھ رہے ہیں اور انہی کی زمداری ہے ان رسلوں کو صاف کرنا بھی ان کی منٹیننس رپیئر بھی جو معاملات ہیں ہم صرف انہی سڑکوں کے زمدار ہیں جو گلیات ایوپرنٹ 30 کی ڈیفائنڈ ٹیٹری ہے تو جب ایسن بھائی کہ گلیات تمام جی ڈی اے میں چل دیں گے یہاں سے آپ خانپور کے پاس اسلام آباد تک چل گئے اس سائٹ المری کی طرف دشبہ کور تو تمام علاقہ آپ کو نہیں دیا گئے اب ہم لوگ تو سب سے تمام علاقہ آپ کے پاس ہے جی دیکھیں ہم اربس جو مکنیال کا جو ایڈیا ہے ایڈ ہوا ہے یہ سو جیسے ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے ٹری کٹنگ اور کرش کے بہت زیادہ چیزیں تھی اور بہت ساری وہاں کے جو علاقائی جو گریفک جو اس کا ٹریٹری ہے وہ ٹوریزم سے لنک ہے اور گلیار ڈیولکمنٹ تھارٹی نے پچھلے تین چار سال سے اتنا زیادہ کام کیا اور جو پیٹی آئی کا ویجن تھا جو پرائم منسٹر کا ویجن تھا اس کے مطابق ہم نے چیزوں کو لے کے چلے اور ہمارے جو پروجیکس تھے وہ پاکستان میں سے بہت ہی منفرد اور اپنی نویت آپ ہیں اس لیے پرائم منسٹر نے جو اس کا بھروسہ تھا یقین تھا ہمارے یہ ایریا ایڈ ہوا ہے ہمارے اس میں لیکن ہماری جو کوریج ہے ہمارے محدود جو گرمنٹ نے ہمیں ایریاز دی ہوئے انہی تک ہے اور دیکھیں آپ بکورٹ روڈ کی بات کر رہے ہیں دیگر جو روڈ کی بات کر رہے ہیں یہ پہلے سے بھی آپ جانتے کہ سی این ڈیو اس کو کرتا تھا اور ابھی بھی انہی اداروں کی ضرورت ہے لیکن جو ایریا ایڈ ہوئے اپٹواد مری روڈ جو ہمارے پاس اکثر آپ پسلے دو سال تین سال سے سنتے آ رہے تھے کہ آپ کے ٹاؤن کلیر ہو جاتے تھے ٹوریزم ایکٹیوٹیز ایکٹیو رہتی تھی لیکن آپ کا مین روڈ متاثر ہوتا تھا اور کریڈٹ جاتا تھا کبھی ایک میں دوسرے پھنکتا تھا اور کوئی دوسرے تیسرے پھنکتا تھا اس میں آپ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ جو آپ کے مہن شرائیں آپ کے جو آپ نے کلیر کر دی کہ فلاں فلاں اتنے ڈسٹنس پہ ہماری لیکن جو ہماری جو لینک سڑکیں بنتی ہیں جو ہمارے بہت سار دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں ہماری وہاں آبادیاں موجود ہیں ظاہر اس بروباری سے وہ لوگ بھی بڑے مری طرح متاثر ہیں وہاں پہ سردی کی وجہ سے نمونیاں دیگر بیماریاں اسی طرح جو سڑک نو ہونے کی وجہ سے بہت سارے ان کو مسائل کا بھی سامنے ہیں تو اس میں جو سی این ڈیو ہے اس نے کیوں اضافہ آپ نے ٹینڈر میں اس میں شامل لیں گیا دیکھیں میں چیزوں کو میں ان دولہ سوالوں کو لیبریٹ کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جو گورنمنٹ کی آپ کو بتا ہے بہت سارے ایسے ایریاں ہیں گلیات کے اندر جنرنڈسٹک گورنمنٹ دیکھ رہی ہے بہت سارے ایسے روڈز ہیں جو آپ کے ایک سو دو کلومیٹر تقریباً روڈز ہیں جو اسی انڈویو دیکھ رہا ہے اسی طرح آپ کا جو مین پہلے اپٹواد مری روڈ تھا یہ پی کیچے دیکھتا تھا لیکن گورنمنٹ نے اس واری ذمہ داری ہمیں دیئے ہماری جو پرفارمنس تھی گلیات کے اندر وہاں پہ ہم نے جس طرح ڈیلیور کیا تو ہم بھی چاہتے تھے کہ یہ ساری جو روڈ کلیرنس جو منٹیننس ہے یہ ساری کسی ایک میک میں کی ذمہ داری ہو تاکہ ہم الزمات نہ لگائیں ایک دوسرے پہ کریڈٹ نہ لیں بلکہ ایک ادارہ رسپونسبل ہو جو آپ کی مین جو اپٹواد مری روڈ کی جو مین آرٹری ہے جو آپ کو منجاب کو خیبر پختوں خاصے ملاتی ہے یہ گلیار ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کے پاس آگئی جو ٹاؤنز ہیں آپ کے نتھے گلی ٹاؤن ہے ڈونگا گلی ٹاؤن ہے یوبیا ہے خیرہ گلی ہے چھانگلہ گلی ہے خانسپور ہے یہ ہم لوگ کر رہے تھے اس کے ساتھ جو آپ کا جو گوزہ گلی کا روڈ خانسپور کے ساتھ لنک ہوتا ہے یہ پہلے پی کے اچھے کرتا ہے لیکن وہ روڈ بھی ابھی ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے باس روڈز ہیں یہ دیگر میکموں کی ذمہ داری ہے میں کیوں کہ بات کروں گا گلیار ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کے بیہاگ پہ اور ہم اپنی کلیریفکیشن دیں گے ہم کسی بھی الزام نہیں لگا سکتے وہ اپنا بہت اچھا ڈیلیورز کر رہے ہیں ٹی سی صاحب بھی بہت اچھا دیکھ رہے ہیں ذلیفظامیہ بھی دیکھ رہی ہے مطبع ان چیزوں کلیپوریٹ کرنا اس میں دیکھیں نا یہ چیز ایک سڑک ہے وہاں پہ اسی کے مطلب آپ جی ڈی ایتھ گلیار ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کے اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں اس کے باوجود یہ تین چار ان میکموں کو تقسیم کرنے کی کیا تکبنتی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیسے ڈبل ڈبل نہیں ہوتے دیکھیں دیکھیں اپٹاباد کے اندر بھی آپ کا ایک مین روڈ ہے جو جیسے آپ شہرائے ریشم کہتے ہیں اس کے بھی بہت سارا ریڈیا کینٹ بورڈ کے پاس ہے بہت سارا ڈسٹرک کے پاس ہے بہت سارا تحصیل لگ رہی ہے دیگر واسا دیکھ رہا ہے بہت ساری دیکھیں میکموں کی اپنی ذمہ داری ہے ان کو کس طرح نبانی ہے میکموں کو سمجھنا ہوگا جو ہمارے سبے میں بیٹھے لوگ ہیں ان کا کام ہے پلاننگ کرے ایک بندے کو دیں سب سے پہلے ہم آپ کو خرش تحصیل پیش کرتے ہیں آلخمد اور آمال علاقے میں کوئی علاقت نہیں ہے اور لوگوں کو آپ نے بہترین طریقے سے ایکوٹ کیا اور لوگوں کو جہاں تک ممکن ہے اسے آپ نے سٹیک کیا اس کی کس طرح پلاننگ آپ نے کی کیا منیج میں کی اس طرح ہماری ہمممکن ہے دوسرا اسی میں ایک اور سوال بھی ہے اسی میں یہ شاہ صاحب کے سوال کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو وہاں پہ جو مشینری کام کر رہی ہے کیا وہ کنٹریکٹر کی ہے یا وہ جی ڈی اے کی ہے جی میں بتاتا ہوں سب سے پہلے جی مائکمہ موسمیات نے علیڈی علیٹ جاری کیا ہوا تھا کہ چھے دن تک یہ برفواری کا سلسلہ جاری دے گا اس میں سے ایک جو فرائیڈے کا دن تھا فرائیڈے سے سٹھے دے ٹوٹی فور آرز آپ کے باس سلو برس تھا مطلب برف کا طوفان تھا ہم نے پچھلے پانچ دن آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم نے گلیات کے اندر ٹورزم کو اوپن رکھا ہم نے روڈ کلیر کیا ڈیلی کی بنیاد پہ اور آپ کے پاس ٹورز اتنا زیادہ انفلکس آیا اس کی یہی وجہ تھی کہ آپ کے روڈز اوپن تھے ہم نے جمعے کے دن ہمارے پاس چونکہ ایلرٹ تھا ہم نے ہومورک تیار کیا ہم نے اپنے سٹاف کو ہزار سے زائد لوگوں کو جو ہمارا باڑیاں کا چیک پوائنٹ ہے وہاں سے ہم نے واپس کیا ہے ساڑھے تین ہزار سے زائد ہم نے گاڑیوں کو آپ کا ہر نو جو بگنوتر کا چیک پوائنٹ تھے یہاں سے واپس کی ہے اور ہمارے پاس جو آلریڈی گلیات کے اندر جو موجود ٹورز تھے تقریبا دس ہزار سے زائد ان کی تعدادات ہے اور وہ ہوتل ہوتلوں کے اندر تھے ہم نے ان کو باؤنڈ کی اپنی پرمیسز کی حد تک چونکہ سنو فال کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور تیس سال بعد اس طرح ہوئے کہ آپ کی سو لنگ ہنٹوں کے اندر پانچ فٹ تک آپ کی برگ پڑ گی اور ہم نے اس میں ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اطلاع تھی کہ ہمارے پاس چار ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ سنو سلائڈنگ ہوتی ہے جس میں آپ کندلا ہے دوہید آباد ہے درواز اکس ہے مورتی ہے جہاں پہ بہت بڑی سنو سلائڈ ہو رہی تھی اور جمعہ کے دن ہی ہمارے پاس سنو سلائڈ کے ایک دو ایسے واقعات ہوئے کہ ہم نے جو انٹرنل ٹرانسپورٹیشن تھی اس کو بھی ہم نے سٹاپ کر دیا تھا جو ہمارے گلیات کے جو ہوتل آنرز تھے ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں انہوں پڑ اپ کوپریٹ کیا نتھے گلی کے ہوتل اسسوسیشن کو ہم نے ٹائک کیا ان کے ساتھ رابطے کیا اس طرح ایوبیا کے ساتھ جو پریمیسز کے اندر ٹورس تھے ان کی ہم نے ڈونگا گلی اور کنڈلا کے درمیان مومبنٹی اس کو ہم نے روک دیا تھا یہ بھی بہت بڑی ایک وجہ بنی کہ ہمارے پر سکویز تر کیجولٹی نہیں ہوئی دوسرا ہم نے جو اپنے چیک پوائنٹس کو لاک کیا تھا اس کی وجہ سے ہمارے روڈز کے اوپر ہمارے ٹورس کوئی بھی موجود نہیں تھا اس کی وجہ سے بہت بہت حلق ملی ہے رجی صاحب دیکھے زمدہ دست بات انہوں نے کیا اب جب پنڈی کیا کمیشنر صاحب بیٹھے ہیں جو ملی کی انتظامی ہے وہ رجی صاحب کیا کر رہی تھی وہ لوگوں گیسٹ ہوسوں میں بیٹھے ہیں یا انجوئیمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو منیجمنٹ نہیں کیا اب ٹی ویوں میں بیٹھے سوشل میڈیا بیٹھ کے فلاں پر الزام انہوں نے اپنا کام کیوں نہیں کیا میں کہتا سپریم کورٹ آپ پاکستان ڈی سی راہل پنڈی کمیشنر راہل پنڈی کو طلب کرے اور یہ مقدر کم قطبہ ان پر درج ہونا چاہیے رائے صاحب اب جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے کس طرح منیج دیا نیشان صاحب ان سے ایک سے میں نے اور سوال کیا تھا کہ جو مشینری وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی گلیار ڈویلیمنٹ ایتھارٹی کیا ہے یا آپ نے کتنا اس کا ٹھیکا کتنا ہوا ہے یا آپ نے خود جی ڈی ای کر رہا ہے سار ساتھ دیکھئے آپ کے پاس کتنی مین پاکی کو آپ کی ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی آپ کی وہ پاور کس طرح چیزیں میں جو ہمارے ویورز ان کی لئے کلیر کرتا ہوں چیزوں کو ہم پچھلے ایک پورے لمبے عرصے تک یہ چیز ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایوارڈ کرتے تھے ٹھیکی داروں کو یہ سنو کلیرنس کا آپریشن اور اس میں ہم ستر سے اسی لاکھ روپے سالانہ ہم سنو کلیرنس کے لیے ہم یوز کرتے تھے ہم نے پچھلے دو سالوں میں اتنا انڈیپینڈنٹ جی ڈی ان پی کے اچھے روڈ پہ کام کر رہی ہیں دو ہمارے ٹریکٹرز ہیں ایک ہمارا سنو بلور ہے لیکن چونکہ آپ کو بتا ہے گورنمنٹ کا پروکیورمنٹ رولز اتنا ٹاف ہے اتنا آپ کی پروکیورمنٹ کرتے ہو اتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہمیں ٹائم ملا اس میں ہم نے یہ پروکیورمنٹ کی اور نیکس ٹیئر انشاءاللہ اس سے زیادہ انشاءاللہ اس علاقے کو سٹیٹن کریں گے تاکہ مزید ہمارے کام بے ایفیشنسی آسکے اس میں بظاہر جو سڑک ساف کرتے ہوئے مشین نظر آئی ہے تو وہ ایک ہی نظر آئی آپ نے تو ابھی ذکر کیا اچھے ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ایک ہماری موو کرتی ہے موچی ڈھارہ تک ایک گاڑی ہماری اوپر سے نیچے آتی ہے اسی طرح نتھے گلی میں ہمارا الگ سے چیک پوائنٹ ہے ایوبیا میں ہمارا الگ سے ہماری الگ سے مشین ڈپیوٹ ہے ہم اس نظر سے لوگ شاید کیوں اس چیز کو انڈسٹینڈ نہیں کر رہے کہ دیکھیں آپ نے جب تک چیک پوائنٹ نہیں بنائیں گے بہترین حکمت حملی نہیں رکھیں گے آپ مجھے بتائیں کہ آپ سولہ گھنٹوں کے اندر پچاس کلومیٹر انچاس یہ نو کلومیٹر کو آپ کیسے کلیئر کریں گے آپ انتیس کلومیٹر کو کیسے کلیئر کریں گے دنیا کے ہم اگر کمپیٹیشن یورپ کے ساتھ کریں امریکہ کی ریاستوں کے ساتھ کریں تو ایسا ممکن یہاں پہ نہیں ہے سٹارٹ ہوئی تو ہم نے ہفتے کے دن میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ انتیس کلومیٹر ہم نے جو آپ کلیٹو بگنوتر ہم نے کلیئر کر دیا تھا اس طرح ہم نے تیارہ کلیئر کر دیا تھا اس طرح ہم نے باڑیاں ہم نے آٹھ کلیئر کلیئر کر دیا تھا یہ پہلے مری میں لوگ فزی ہوئے تھے انڈ پوائن پہ جو باڑیاں کریب یا یوگیا کے ایڈیس میں جو لوگ تھے ان کو ہم نے وہاں سے تھروشہ مقصود ہم نے ان کو ایگزیٹ کیا لوگ پانی کا الزام لگاتے ہیں پانی نہیں ہے بڑے مسائل بیجی تو وابدہ والنگ کرنی آپ لوگ لیکن آپ کا ڈیمپریچر اتنا ڈاؤن ہے آپ کی جو پائپ لائن فریز ہو جاتی ہیں آپ کس ٹکنالوجی کی ضرعت آپ سپلائی کو برقرار رکھیں لیکن جو ہمارے ٹوریس ہوتل کے اندھر موجود ہم نے ہر ہوتل کو پانی پروائید کیا تھرہ ٹینکرز اور ہم پس کہتے ہیں جی ماں پہ بلا رہے بھائی وہ سنو فال میں کوئی دنیا شاہ ساب دیکھیں دنیا کے اندر بہت سری دوسرا سوری ایک ساتھ آپ جیسے ویل کی پر چین لازمی ہے وہ کچھ آپ کنون سختی کریں گے لو بھی آئے اس علاقے میں ساتھ ہے وہ بھی مافیا یہاں پہ مجود ہے دیکھیں معاملہ یہ کہ ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا نہیں چاہتے ہم بار ہاں جب بھی سنو فال ہوتی ہے ہم لوگوں کے لئی گائیڈلینڈ ایشو کرتے ہم ایلیکٹرونک میڈیا برنٹ میڈیا توریس کو بتاتے بلکہ انٹرنیشنل توریس اپنے ٹائروں کی ہوا کم رکھ چینز اپنے ساتھ آپ رکھ ہم مافیا تو کہ دیتے ہیں لیکن ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ اگر آپ کے چیز نہیں ہوئی پانچ سو کنڈا بھی دے رہے ہیں تو یہ جو پرائیس ہے یا سماندھ یہ آپ چیک کرتے ہیں یا دیسٹک گورنمنٹ چیک کرتے ہیں یہ اچھا اگدام ہے اس طرح ہمارے یہ پر کمپلین نہیں دیکھیں جو پرائیس چیکنگ ہے یہ گورنمنٹ دیسٹک گورنمنٹ کی تک ہم نے ہوتل آنرز کو اس بات پر باؤنڈ کر دیا تھ کہ آپ ان سے چارج بھی نہیں کریں گی اور دیگر سوالیات ہیں وہ بھی ان کو پروائیڈ کریں گے ہم نے ہمارے گلیات میں کوئی آور چارج نہیں ہوا ہم نے کسی بندے کو موجود ہوتے اگر کسی ٹورس کو کوئی بھی اشو آتا ہے ہمارے ہلپرز کو فری آف کاسٹ پروائیڈ کرتے ہیں چینز بھی دیتے ہیں ان کو دیگر جو اگر سلپ آتی ہے یا کوئی اس طرح کے ڈیلوان والی جگہ ہے اس سے سیفلی ان کو ایگزٹ کروا کے آتے بہت شکریہ شاہ صاحب بہت شکریہ ایسن امیج صاحب امید ہے جی آپ نے کافی ساری کلیریفکیشن کی ہیں اس میں آپ مطمئن بھی ہو جائیں گے جو ہمارے جی ٹی ای کا کردار تھا خاصی حد تک بہتر رہا جب کہ اس میں ہمیں چاہیے برف باری جب ہو رہی ہو تو ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اس احتیاط کے ساتھ جب آپ ٹیول کر رہے ہوں تو تمام ضروری اشیاں جو ضرورت کی ہوتی ہیں جو آپ نے ایک دفعہ جن چیزوں سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہے وہ چیزیں اپنے ساتھ رکھیں گرم اور بند ہو جاتی ہیں اور جو سلائیڈنگ ہوتی ہے وہ بڑی اس کو صاف کرنے میں بڑا وقت بھی لگتا ہے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنی احتیاط بھی سے کام لیں اور امید ہے کہ جو اس سے پہلے جو کار کر دیا اپنی انہوں نے بتائی ہے اس میں مزید بھی پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت خوبصورت سرگائیں دی ہوئی ہیں جہاں سے بہت بڑا ریونی ہو جو گورنمنٹ کو ملتا ہے بہت شکریہ امید ہے کہ پروگرام پسند آئے ہوگا پروگرام پسند آئے اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ کہ